بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان ازاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ ایک ٹریک ہے جس کو آپ گھر میں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے یوپی ایس میں فالٹ ریس کر سکتے ہیں کہ آپ کے یوپی ایس میں فالٹ ہے یا نہیں ہے اکثر میرے پاس سوالات آتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری بیٹری میں فالٹ ہے یا یوپی ایس میں فالٹ ہے جو فالٹ آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یوپی ایس جو ہے وہ بیٹری فل ہونے پر بیٹری کو ٹریپ نہیں کرتا چارجنگ ٹریپ نہیں کرتا وہ چارجنگ کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے اب اس کو آپ گھر میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے یوپی ایس میں فالٹ ہے یا آپ کی بیٹری میں فالٹ ہے اس میں دو ریزن ہو سکتی ہیں اگر آپ کی بیٹری خراب ہوگی تب بھی آپ کا یوپی ایس چارجنگ کرتا رہے گا کرتا رہے گا بیٹری فل کاپشن نہیں دے گا اور اگر یوپی ایس میں فالٹ ہوگا تو بھی آپ کا یوپی ایس جو ہے وہ چارجنگ کرتا رہے گا کرتا رہے گا آپ کی بیٹری کو فل کر کے وہ ٹریپ نہیں کرے گا تو اب آپ اس کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یوپی ایس اٹھا کر لے آتے ہیں ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں یوپیس ٹھیک ہوتا ہے یہ اکثر لوگ ایسی ہوتیں جن کے دیکھنے میں ہوتا ہے کہ بیٹری میں مسئلہ بیٹری لے کر جاتے ہیں اور بیٹری والے کہتے ہیں کہ بیٹری ٹھیک ہے تو اب آپ کو آج میں ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ خود اپنے یوپیس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے یوپیس میں فارٹ ہے یا آپ کی بیٹری میں فارٹ ہے کہ آپ کا یوپیس ٹرپ کیوں نہیں کہا رہا تو میرے پاس ابھی ایک UPS مجود ہے میں آپ کو اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے میرے پاس یہ ایک UPS مجود ہے یہ چائنا کے جتنے بھی UPS ہیں ان سب کو جو بھی مارڈلز ہیں سب کو چیک کرنے کی یہ ایک ہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں ہوگا کیا کہ آپ کا UPS جو ہے وہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے جیسے میں ابھی اس کو کر رہا ہوں بیٹری کی وائرز جو ہیں یہ دونوں لگا لینے ہیں اپنے پوزیٹیو اور نیگٹیک UPS کو ہم نے آن کر لیا ہے یہ دیکھیں UPS آن ہو چکا ہے UPS آن کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو چارجنگ پر لگانا ہے جیسے یہ میں ابھی اس کی مین وائر یہ چارجنگ پر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ چارجنگ پر شفٹ ہو چکا ہے آپ نے کرنا کہا کہ جب یہ چارجنگ پر شفٹ ہو جائے تو آپ نے بیٹری کی جو ایک وائر ہے وہ چاہے پوزیٹیو ہو یا چاہے نیگٹیو ہو وہ آپ نے ایک وائر جو ہے اس کی اتار دینی ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو آپ چیک کریں کہ جب چارجنگ آپ کا UPS کر رہا ہوگا تو یہ گرین لائٹ جو ہے یہ بلنگ کر رہی ہوتی ہے جب یہ چارجنگ کر رہا ہوتا ہے اور جب یہ بیٹری فل کر دیتا ہے تو یہ لائٹ جو ہے ایک جگہ پر رک جاتی ہے یہ مسلسل چلنا شروع ہو جاتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا UPS جو ہے وہ ٹرپ ہو چکا ہے اور فین کی آواز جو ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے اور ایک جو یہاں پر سیل شو ہو رہے ہیں یہ بھی ٹرپ کر جاتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں جیسے موبائل کے سیل رک جاتے ہیں تو آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بیٹری کی وائر جو ہے وہ نکال دینی ہے چارجنگ پر لگے رہنے دینا ہے چارجنگ باندھ نہیں کرنی تو تھوڑی دیر میں آپ کی جو یہ لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس نے ابھی بلنگ کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بیٹری فل ہے یہ سیل جو ہے یہ ابھی چاہ رہا ہے یہ ٹرپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا ویڈیو میں میں آپ کو سارا نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کو ٹرپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ جب یہ لائٹ فل کا آپشن دیتی ہے اس کے بعد تین چار منٹ پانچ منٹ کے بعد یہ سیل جو ہے یہ رکھتے ہیں تو اگر تو آپ کی یہ لائٹ جو ہے بلنگ کرنا چھوڑ گئی ہے مسلسل روشن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یو پی ایس میں فالٹ نہیں ہے آپ کی بیٹری میں مسئلہ ہے جو آپ کی بیٹری جو ہے وہ وولٹیج اپنے اندر سٹور نہیں کار پا رہی جس کی وجہ سے آپ کا یو پی ایس ٹریپ نہیں ہو رہا چارجنگ کرتے جا رہے ٹھیک ہے دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ ابھی ٹریپ ہے اوپر سے میں آپ کو اس کی امپیر دکھاتا ہوں کہ وہ دیکھیں وہاں پر چار امپیر جو ہے وہ شو کروا رہا ہے مثال کا طور پر میں اس کو ابھی چارجنگ سے نکال کے دوبارہ چارجنگ پر لگاتا ہوں تو وہاں پر امپیر جو ہیں وہ زیادہ شو ہوں گے یہ دیکھیں یہ ابھی دس امپیر شو ہو رہے ہیں جیسے یہ ایسے بیٹری چارج ہو جاتی ہے ویسے ویسے اس کی امپیر جو ہیں وہ ڈاؤن ہونا جو شروع ہو جاتے ہیں جیسے ابھی نو ہو چکے ہیں آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین اور چار تین چار پانچ امپیر تک یہ شو کرواتا رہتا ہے بیٹری فل ہونے کے باوجود بھی یہ کرانٹ جاتا نہیں ہے بیٹری کی طرف لیکن یہ شو یہاں پر کرواتا رہتا ہے تو یہ طریقہ ہے جی آپ کی بیٹری کو چیک کرنے کا کہ آپ کی بیٹری خراب ہے یا یو پی ایس خراب ہے تو جیسے ابھی یہ چارجنگ پر لگا ہوئے ایک وائر جو ہے وہ بیٹری کی اتار دینی ہے چارجنگ پر لگے ہوئے گئی تو جیسے ہی اگر تو آپ کی یہ لائٹ بلنگ کرتی رہے گی یہ دیکھیں اتنی دن میں یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مسلسل روشن ہوگی اس نے بیٹری فل کا اپشن دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو پی ایس میں فالٹ نہیں ہے یو پی ایس کی ٹرپنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی بیٹری میں مسئلہ ہے اگر یہ وائر اتارنے کے بعد بھی آپ کی یہ لائٹ بند نہیں ہوتی یہ لائٹ مسلسل روشن نہیں ہوتی یہ یہاں پر چارجنگ کرے جا رہا ہے بلنگ کرتی جا رہی ہے اگر دو تین منٹ تک یہ بند نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ آپ کی یو پی ایس میں مسئلہ ہے بیٹری آپ کے ٹھیک ہے اگر یہ یہاں پر مسلسل روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری خراب ہے یو پی ایس آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹریک ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر میں یو پی ایس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے یو پی ایس میں فالٹ ہے یا بیٹری میں فالٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ توٹ کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ جو بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو ان کو وقت پر مل جائے اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ